موسیقی سرجیکل سٹائک پرانے شہر پہ جو سچا ہندوستانی ہوتا ہے وہ کر دینا چاہیے کیونکہ پرانے شہر میں 20% 20% ایسے مسلمان ہیں جو کہ پاکستان سے اپنے دلوں کو وابستہ رکھنے والے مسلمان پرانے شہر میں رہتے ہیں ایسا بیان کانگریس کے لیڈر جناب فیروز خان کا آیا ہے اب میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں وہ سب کو چوتیا چوتیا بلنے والا فیروز خان میری بات جرا دھیان سے سنو میری بات کو سنو میری بات کو آپ اگر بی جے پی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے آپ بی جے پی میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں تو آپ جائیے لیکن اگر اس پر آپ پوری خوم و ملت کا اگر سعودہ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ اگیاروں کو فرخہ پرستوں کو ایک کمنل فورسز جو ایک ذہن بنا کے بیٹی ہے مسلمانوں کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے بیٹی ہے وہ فورسز کو آپ پرانے شہر کی طرف پوائنٹ آلٹ کر رہے ہیں آپ پرانے شہر کے مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں اور کیسے لوگوں کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کن مسلمانوں کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں یہ وہی مسلمان ہیں جو تین تین الیکشن میں آپ کو تین تین بار پچاس پچاس ہوتوں سے نوازا یہ مسلمانوں کی د تھی آپ خوری طور پر مسلمانوں سے معذرت خواہی کریے گا آپ مسلمانوں کے دلوں کو گیس پہنچانے والا بیان دیئے ہیں پرانے شہر کے اندر سچا مسلمان سچا ہندوستانی رہتا ہے آپ نے سی اے اینار سی کے ادھا بڑا احتجاج ہوا آپ ملین مارش میں کئی نظر نہیں آئے آپ ترنگا ریلی میں کئی نظر نہیں آئے آپ سی اے اینار سی کے خلاف احتجاج ہوتے وے کسی سڑکوں پر آپ دھرنا دیتے وے نظر نہیں آئے آپ کو ایک بار میں نے موقع دیا تھا خوری خطب شاہ کے میدان پر آپ کو کرسی بٹھا کے کرسی دال کے بٹھانے کا مقام میں نے دیا تھا میں یہ سمجھ کے دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی ایک آواز بن کے اٹھیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج آپ مسلمانوں کی آواز کو توڑا جا رہا ہے اس پر آپ ان کی ہائی بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کو زنیل اور رسوہ کیا جا رہا ہے اس پر آپ ہائی بڑھ رہے ہیں میں پرانے شہر کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے واضح طور پر کہہ رہا ہوں میرے دل میں اسلام ہے اور اسلام سے بھی جو ہے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ہندوستان کے بطن سے بھی ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں لیکن یہ بیانات دے کر مسلمانوں کو ازیاروں کے سامنے زنیل اور رسوہ کرنا ارے بے خوف اپنی نظر اپنی تھام کے دیکھ جھومتے منار کی طرح کبھی نشے میں ٹھہر کر میڈیا کے سامنے بیان دیتا ہے تو پپ سے پہلے تو اپنے گیرے بان میں جھان آپ کے پاس کتنے غلطیاں ہیں آپ کو میں اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں گانگریس پارٹی کے وہ مسلمانوں کیا کہ کیا فیروز خان کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں محمد علی شبیر میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ کیا فیروز خان نے تو کہا پرانے شہر کے مسلمان پاکستان کی دلوں میں محبت رکھتے ہیں کیا محمد علی شبیر اس بیان پر آپ مہر لگاتے ہیں بتاؤ آمیر جاویز زفر جاویز آپ لوگ ورکن پریسیڈنٹ سے آپ جب پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ آپ کے بات کہتے ہیں کہ آپ ان کے بیان پر مہر لگاتے ہیں یہ سوہل کو تو چھوڑ دو وہ لیڈر کم غلام زیادہ ہے اس کو چھوڑ دو سمیر ولی اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ کیا فیروز خان کے اس بیان پر تاہید کرتے ہیں عثمان الحاجری عیسیٰ مصری ارے کب تک یہ کم ظرفی کی زندگی گداریں گے کانگریس کے مسلمان اٹھو جب ہمارے مسلمان اسلام پر آواز اٹھی تو ہم کو اپنی اقتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑا آج میں فخر سے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں آج کانگریس پارٹی میں نہیں ہوں میں اس سیاسی جماعت میں ہوں جو مسلمانوں کے تحفظ کے لئے کام کرنے والی سیاسی جماعت میں ہوں ارے شرم سے ڈوب مرو ارے کانگریس کے نامرد مسلمانوں شرم سے ڈوب مرو آج تمہاری خوم کی طرف آواز اٹھائی جاری اور اس کے بعد روز بھی تم اپنی پارٹی کی جی حضوری غلامی ان کی جھوٹیاں چاٹنے پر ان کی سامنے نمستر کے ہاتھ جھوڑ دیے تھیر میں پر مجبور ہے ارے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پرانے شہر کے مسلمان ہیں ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں